السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات بخر وعافیت سے ہوں گے ناظرین آج کا ہمارا مسئلہ ہے کہ گھر میں موجود کون کون سی چیزیں ہیں جن کو مال زکاة میں شمار کیا جائے گا یا کوئی بھی چیز مال زکاة میں شامل نہیں اسی طرح انسان کی ذاتی چیزیں مثلا کپڑے جوتے وغیرہ مال زکاة میں شامل ہے یا نہیں تو ناظرین چلتے ہیں اس کے جواب کی جانب اس کا جواب یوں ہے واضح رہے کہ زکاة صرف ان چیزوں پر فرض ہے جو عادتاً بڑھتی ہوں خواہ حقیقتاً بڑھے یا حکمان جیسے سونا چاندی نقدی یعنی روپیہ وغیرہ مال تجارت اور مویشی کیونکہ سونا چاندی اور نقدی کو شریعت نے تجارت کا ذریعہ قرار دیا ہے خواہ اس کو زیور کی شکل میں بنا کر رکھے یا سونے چاندی کے ٹگرے بنا کر رکھے ہر حال میں وہ تجارت کا مال ہے اسی لئے سونے چاندی پر خواہ ہوئے کسی صورت میں بھی ہوں زکاة فرض ہوتی ہے وشرتے کے اس کی مالیت بقدر نساب کہ اس سے زیادہ ہو ان اموال کے علاوہ ذاتی مکان دکان برطن کپڑے جوتے فنیچر اور دگر گھریلو سمان فکٹری کی مشینیں اور جواہرات خواہ کتنی ہی قیمت کے ہوں اگر تجارت کے لئے نہیں ہے تو ان پر زکاة فرض نہیں ہوگی لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی فرخت کرنے کی نیت سے خریدی گئی ہو اور اس کی قیمت نساب کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو اس پر زکاة فرض ہوگی امید کرتا ہوں کہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں آج کے لئے اتنا ہی پھر ملتے ہیں کسی نے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ